نمشکار دوستو سوابت ہے آپ سبی کا آج ہم آئل وار کی بات کرنے جا رہے ہیں آپ نے حالی میں سناؤ کہ سعودی عربی اور رشیہ کی آئل وار ختم ہو چکی ہے مگر آپ کو یہ نہیں بتا کی آئل وار ہوتی کیا ہے یہ شروع کیسے ہوئی تھی یہ ختم کس بیسز پہ ہوئی ہے تو جنتہ نہ کریں میں آپ کو ہر چیز ایٹو زیٹ اس ویڈیو میں کلیر کروں گا تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں تو شروع کرتے ہیں تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار چودہ سے جب یو ایس میں شیل آئل کا پروڈکشن بڑی زورو سورو سے بڑھ رہا تھا شیل آئل بھی ایک طریقہ کا کروڈ آئل ہوتا ہے مگر اس کا پروڈکشن کوسٹلی ہوتا ہے کیونکہ اس کو نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے زیادہ ٹیکنولوجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے زیادہ لیبر لگتی ہے یعنی کہ کھرچہ زیادہ ہوتا ہے اور وہیں دوسری اور کروڈ آئل کو صرف کواں کھوڑ کر ہی نکالا جا سکتا ہے امریکہ میں شیل آئل کا پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آئل ایسی ایسی جگہ پر ہے جہاں کواں نہیں کھوڑا جا سکتا اس لیے زیادہ ٹیکنولوجی کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن انٹرنیشنل مارکٹ میں دونوں ہی آئل کی قیمت برابر ہوتی ہے تو دوہزار چودہ میں جب یو ایس میں آئل پروڈکشن بڑھ رہا تھا تب انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی قیمت ایک سو چودہ ڈالر پرتی بیرل ہوا کرتی تھی لیکن یو ایس میں اتنا پروڈکشن ہونے سے اور باقی دوسری کنٹریز میں بھی پروڈکشن نہ رکنے سے انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل کی سپلائی بہت زیادہ بڑھ گئی ایسا ہونے سے کروڈ آئل کا دام گرنا چالو ہو گیا اور دوہزار سولہ تک انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل کا دام ستائیس جولر پرتی بیرل تک پہنچ گیا یعنی دو سال کے اندر چھتر پرسنٹ کی گراوٹ ہو گئی اتنی زیادہ گراوٹ ہونے سے ان کنٹریز پر بہت اثر پڑا جن کی ایکانومی میکسیمم کروڈ آئل پر نربھر کرتی تھی اور اس میں سب سے اوپر تھی سعودی آریبیا سعودی آریبیا اس ورلڈ کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے اور وہ اپنی ستر پرسنٹ کمائی اپنے دیش کا آئل بیچ کر کرتا ہے آئل کا دام اتنا گرنے سے سعودی کی کمائی بہت کم ہو گئی اور وہاں کی ایکانومی نیچے گرنے لگی اس ایکانومی کرائیس سے لڑنے کے لیے آئل کے دام کو بڑھانا بہت ضروری تھا اور ایسا تب ہی پوسیبل تھا جب ورلڈ میں آئل کی پروڈکشن کو واپس سے کم کیا جائے تو ایسا کرنے کے لیے سبٹیمبر دوہزار سولہ میں سعودی عربیہ نے رشیہ کی مدد لے کر ایک اورگنیزیشن بنائی جس کو نام دیا اوپیک پلس آگے بڑھنے سے پہلے اوپیک پلس کو سمجھ لیتے ہیں اوپیک کی فل فرم ہوتی ہے اوپیک پلس کے اندر ٹوٹل ٹونٹی فائل کنٹریز آتی ہیں جس میں 15 کنٹریز اوپیک کی ہوتی ہیں اور باقی بچی ہوئی 10 کنٹریز نون اوپیک کی ہوتی ہیں اوپیک کا نرمان ورلڈ میں آئل مارکٹ کو بیلنس میں رکھنے کے لیے 1960 میں کیا گیا تھا جس کے اندر ورلڈ کی ٹوپ 15 آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز آتی ہیں جس کے نام ہیں اور نون اوپیک کنٹریز میں ان پندرہ کنٹریز کے بعد والی ٹوپ 10 آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز آتی ہیں جن کے نام ہیں رشیا، اجربائزن، بہرین، برونی، کجاکستان، ملیشیا، میکسکو، اومان، سودان اور ساؤتھ سودان اوپیک کو لیڈ کرتا ہے سعودی اریبیا اور وہیں نون اوپیک کا لیڈر ہے رشیا تو جنوری 2020 میں اوپیک پلس میں ڈیسیزن لیا گیا کہ آئل کا پروڈکشن ٹوٹل 21 لاکھ بیرلز پر ڈے سے کم کیا جائے گا تاکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی سپلائی کم ہو جائے اور آئل کا ریٹ واپس بڑھنا شروع ہو جائے لیکن اسے بیٹھ چائنا انٹری لیتا ہے اپنے کورونا وائرس کے ساتھ کورونا کے آنے سے زیادہ تر کنٹریز میں لاکڈاؤن ہو جاتا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کا کنزمشن پورے ورڈ میں گرنا شروع ہو جاتا ہے سپیشلی انڈیا اور چائنا میں چائنا اور انڈیا میں آئل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن لاکڈاؤن کے وجہ سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہا اور ساری فیکٹریز بھی بند ہیں تیل کی خپت گرتی جا رہی تھی یعنی کی ابھی تک تو سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے آئل کا پرائز کم ہو رہا تھا مگر اب تو ڈیمانڈ بھی کم ہونا شروع ہو گئی تھی یعنی کی زیادہ سپلائی اور کم ڈیمانڈ جس سے آئل کا پرائز دھڑام سے نیچے گر کر 23 ڈالر پر بیرل تک پہنچ گیا تھا اب پانچ مارچ دوزر بیس کو وینا کے اوپیک ہیڈکوارٹرز میں اوپیک پلس کی پھر سے ایک میٹنگ کی جاتی ہے جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ سبھی اوپیک پلس کنٹریز مل کر ورلڈ میں آئل کا پروڈکشن پندرہ لاکھ بیرلز پر ڈے سے اور کم کریں گی لیکن رشیہ اور اس کے الائز یعنی کی نون اوپیک کنٹریز ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہیں اور اپنا پروڈکشن بلکل نہیں گراتی جیسا تھا ویسا ہی چلتا رہتا ہے رشیہ کے اس قدم سے سعودی اریبیا نے گصے میں آ کر اپنا پروڈکشن ڈبل کر دیا جس سے ورلڈ میں کروڈ آئل کا دام 10% اور گر گیا اب کروڈ آئل اتنا سستہ ہونے کی وجہ سے USA کو بہت نقصان ہونے لگا کیونکہ USA میں پہلے سے ہی شیل آئل کا ایکسٹریکشن اتنا مہنگا تھا پر بیرل ہوتی ہے وہیں اس کا سیلنگ پرائز انٹرنیشنل مارکٹ میں صرف 20 ڈالر پر بیرل رہ گیا تھا یعنی کی یو ایس کو ہر بیرل پر 15 سے 20 ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا اور ان سب کا کارن تھا سعودی اور رشیہ کی آئل وار اتنے نقصان کے کارن یو ایس کی کئی آئل پروڈکشن کمپنیز بند ہو گئیں اور کچھ کمپنیز تو بینک کرپٹ ہو گئیں یو ایس کا آئل سیکٹر لگ بھگ ایک کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دیتا ہے لیکن آئل ایکسٹریکشن کمپنیز بند ہونے پر لوگوں کی نوکری بھی جانے لگی تو یو ایس اے کو ڈبل نقصان ہو رہا تھا ایک طرف تو کرونا کی مار اور دوسری طرف سعودی اور رشیہ کی آئل وار اب کچھ بھی کر کے اس آئل وار کا رکنا بہت ضروری ہو گیا تھا یو ایس اے ہی نہیں بلکہ ساری اوپیک کنٹریز یہی چاہتی تھی کیونکہ ایسا مانا جا رہا تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کروڈل کا دام دس ڈالر پر بیڈل تک بھی گر سکتا ہے اور ایسا ہونے سے پوری ورلڈ کی اکانومی کا بھاری چٹکہ لگ سکتا ہے تو فائنلی چودہ اپریل دوزار بیس کو رشیہ اور سعودی کے بیچ آئل وار ختم کی گئی جس میں یو ایس اے کی پریسیڈنڈ ڈانالڈ ٹرمپ نے ایک بروکر کی طرح کام کیا دونوں پارٹیز کو پریشر میں لیا اور سمجھایا کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے اور میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اوپیک پلس کنٹریز مل کر ٹوٹل پروڈکشن سو لاکھ بیرلز پر ڈے سے کم کریں گی جس میں سعودی اے ریبیا سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کرے گا اور باقی کچھ اور آئل پروڈیزنگ کنٹریز جیسے گی یو ایس اے کینیڈا برزیل اور نوروے یہ کنٹریز بھی اپنے شیل وال کا پروڈکشن پچاس لاکھ بیرلز پر ڈے سے کم کریں گی ایسا کرنے سے آئل مارکٹ کو پھر سے سٹیبل کیا جا سکتا ہے میٹنگ میں اور بھی باتیں فائنلائز کی گئیں جیسے کی پروڈکشن میں گراوٹ ایک میں سے شروع کی جائے گی اور جولائی دسمبر کے بیچ اس کو سو لاکھ سے کٹ کر کے اسی لاکھ بیرلز پر ڈے تک کیا جائے گا اور جنوری دوزر اکیس سے اپریل دوزر بائیس کے بیچ اس کو اسی لاکھ سے کٹ کر کے ساٹھ لاکھ بیرلز پر ڈے تک کیا جائے گا یعنی کی آگے چل کے آئل کدام بڑھ سکتا ہے مگر یہ تب تک پاسیبل نہیں ہے جب تک ورلڈ کو کورونا سے راحت نہیں ملتی دوستو اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس وار سے انڈیا کو فائدہ ہوا یا نقصان اور آگے چل کے انڈیا کو کیا بینیفٹ مل سکتا ہے اس وار سے اگر ہمارا ہی ٹارگٹ پورا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کا انڈیا والا نیکس پارٹ میں ضرور بناوں گا تب تک کے لیے نمشکار جائے ہند